ارے لائف تو اتنی آسان ہے پیس آف کیک ہے حلوہ ہے تو پھر کیوں لوگ اسے اتنا مشکل اور کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں؟ جو نوجوان لوگ لائف کو حلوہ سمجھتے ہیں یا اسے بلکل آسان بنانا چاہتے ہیں انہیں یہ کام کرنا چاہیے اور یہ عادت ہیں یہ حیبٹس اپنا لینا چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ habitually وہ یہ کام پہلے بھی کرتے ہیں وہ کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں 7 habits of highly blank 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 teens نوجوانوں کی وہ ساتھ عادت ہیں اب ان blanks میں کیا آنا چاہیے وہ ویڈیو کے لاسٹ میں معلوم ہو جائے گا habit no.1 react آپ کی لائف کی جتنے بھی problems ہیں جو بھی situations ہیں ان کے لیے آپ کی parents کو blame کرنا چاہیے اگر آپ school college university میں اچھا perform نہیں کر پائے top نہیں کر پائے تو صرف اور صرف آپ کے professors اور teachers کی غلطی ہے آپ کے neighbors آپ سے زیادہ بات نہیں کرتے کیونکہ وہ اچھے نہیں ہیں آپ خوش نہیں رہتے کیونکہ آپ کے دوست اچھے نہیں ہیں اگر آپ کے دوست اچھے ہوتے تو آپ بہت خوش رہتے ہیں یہ سب دوسروں کی وجہ سے ہے government کی وجہ سے ہے یا کسی اور چیز یا کسی اور شخص کی وجہ سے ہے آپ کو اپنی لائف کیلئے بلکل بھی responsibility نہیں لینی ضرورت ہی نہیں ہے ایک ازاد پنچھی کی طرح ایک جانور کی طرح زندگی گزاریے جب بھوک لگے کھانا کھائیے نیند آئے سو جائیے اگر اس کے دوران آپ کو کوئی تنگ کرے آپ پہ چلائے تو فوراں اس پہ چلائیے فوراں react کیجئے اور کبھی آپ کو یہ feel ہو کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں تو بس کرتے رہیے کیا فرق پڑتا ہے انجام سے بے پرواہی کبھی بھی کسی بھی کام کا mind میں اپنے ذہن میں road map لے کر مت چلئے کوئی بھی plan نہ بنایے goals set کرنے سے avoid کیجئے کسی بھی قیمت پر کل کے بارے میں مت سوچئے اپنے کاموں کے consequences کے بارے میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے جو پل ابھی ہے جو moment ابھی ہے بس اسے گزاریے سوتے رہیے time ضائع کیجئے party کیجئے کیونکہ کل ہو نہ ہو کل تو مر ہی جانا ہے question mark habit number 3 put first thing last اپنے سب سے اہم کام کو کل پر رکھئے یا بالکل آخر پر رکھئے جو کچھ بھی آپ کے life میں most important ہے اسے تب تک نہ کیجئے اور کرنا شروع بھی نہ کیجئے جب تک آپ اپنا اچھا خاصا وقت گزار نہ دیں mobile کو غیر ضروری استعمال کرتے ہوئے internet پہ یوں ہی scrolling کرتے ہوئے اور اپنا ہر کام کل کے لیے چھوڑ دیجئے make sure جو کام زیادہ matter نہیں کرتے وہ پہلے آتے ان کاموں سے جو زیادہ اہم ہیں اور اہم کام last پہ کرنا چاہیے question mark habit number 4 think win lose ایسی negative thinking بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہارے گا تب ہی آپ جیت ہوگے win lose life کو ایک خونی کھیل کی طرح ایک مقابلی کی طرح دیکھئے ایک زبردست competition ہر طرف ہر جگہ competition کسی بھی stage پر کسی کو اچھا perform کرنے نہ دیجئے کسی کو بھی جیتنے نہ دیجئے یاد رکھئے کیونکہ اگر وہ جیت گئے تو آپ ہار جائیں گے اور کبھی کہیں آپ کو ایسا لگے کہ آپ ہارنے والے ہیں تو کسی بھی طرح سے دوسرے کو جیتنے نہ دیجئے ٹانگ اڑا دیجئے question mark habit 5 seek first to talk then pretend to listen ہر وقت اسی کوشش میں رہیے اسی تلاش میں رہیے کہ پہلے آپ بات کریں پھر acting کیجئے اداکاری کیجئے کہ آپ دوسروں کو سن رہے ہیں آپ زبان کے ساتھ موہ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو اس کا استعمال کیجئے اس چیز کی تسلی کر لیجئے کہ سب سے زیادہ بات آپ ہی کریں جب بھی کہیں بات ہونے لگے تو اپنی سائٹ کی کہانی پہلے سنائیے اور جب آپ کو ایسا لگے کہ آپ کی بات سن لی گئی ہے سمجھ لی گئی ہے پھر نا چاہتے ہوئے کوشش کیجئے یا acting ہی کر لیجئے کہ آپ دوسروں کی بات سن رہے ہیں اور اگر کسی بات پر آپ کو کسی کا opinion چاہیے بھی تو کیا ضرورت ہے اپنا opinion ان کو دیجئے question mark habit number 6 don't cooperate کسی سے بھی cooperate نہ کیجئے تعاون نہ کیجئے معلوم ہے یہ چیز آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے دوسرے لوگ اتنے عجیب ہیں پتہ نہیں کیسی مخلوق ہیں کس پلانٹ سے آئے ہیں تو ان کے ساتھ چلنے کی مل کر کوئی کام کرنے کی کیا ضرورت ہے team work تو dogs کرتے ہیں نا کیونکہ ہمیشہ آپ کے پاس best ideas ہوتے ہیں آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ انہیں اکھیلے ہی کریں اور اپنے آپ میں رہیں question mark habit 7 no need to sharpen thus far یہ ایک محاورہ ہے یعنی لکڑیاں کاٹنے کے لیے اپنا آرہ بھی تیز کرتے رہنا چاہیے لیکن کوئی ضرورت نہیں بلکہ اپنی life میں اتنا بیزی ہو جانا چاہیے کہ خود پر کام کرنے کی اور خود کو improve کرنے کی فرصت ہی نہ ملے کچھ نیا سیکھنے کی اور کچھ study کرنے کی تو ہرگز ضرورت نہیں اور اپنے سلیبس سے ہٹ کے کسی بھی book کو ہاتھ نہ لگائیے گا کچھ extra پڑھنے سے صرف time ضائع ہوگا آپ کا اور اپنے body brain emotions اور soul پہ کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جیسا کہ exercise کرنا اور سب کچھ ان سب سے صرف وقت ضائع ہوگا یہ تھی وہ ساتھ آدھتیں 7 Habits of Highly Defective Teens نکمے لوگوں کی نوجوانوں کی ساتھ آدھتیں یہ کچھ باتیں آپ کو 7 Habits of Highly Effective Teens بای شان کووی بک میں سے بتائی گئی ہیں یہ تو تھی 7 Defective Habits اب 7 Highly Effective Habits کیا ہے اس کے لیے ویڈیو کا Part 2 دیکھئے گا اور جن لوگوں میں یہ Habits پائی جاتی ہیں ان سے ضرور شیئر کیجئے اپنا بہت خیال لکھئے گا Thank you so much